کچھ تو بستا ہے وہیں میری سکون کا رستہ ہے جہاں نہ کوئی تقرار ہے نہ انکار ہے جہاں صرف پیار ہی پیار ہے موسیقی ہلو فرنس بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں موہید اور گائز کافی ٹائم کے بعد آپ سب سے ملنے کا موقع ملا ایک ٹریک کے ساتھ باقی تو میں بلوگنگ کرتا ہی تھا پہلے لوگڈون میں بھی تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی تھے کہ ابھی لوگڈون تھا پورے ہمارچل کے پورے انڈیا میں لوگڈون چلا ہوا تھا تو ابھی آئی ہوپ آپ سبھی بھی شرکشت ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں تو آج جو میں آپ کو ٹریک دکھانے والا ہوں تو اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ کانگڑا میں تین مندیر ہیں جو کی ایک ہے جوالا جی ماتا کا مندیر اور ایک ہے بجریشوری ماتا کا مندیر اور تیسرا ہے چمنڈا ماتا کا مندیر تو جس کو آپ سبھی جانتے ہی ہو اور کافی شردالو وہاں پر جاتے بھی ہیں جو کی ہے آپ کا ڈاڑ یعنی نگروٹا میں ہی پڑتا ہے وہ نگروٹا سے پانچ سے چھے کلومیٹر دور ہے اور اس سیٹ دھرمشالہ سے دس سے بارہ کلومیٹر دور ہے تو وہ تو نئی چمنڈا ہے تو آج میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں پرانی چمنڈا جیسے کی ہیمانی چمنڈا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جتنا رومانچک وہ مندیر ہے اتنا ہی رومانچک وہاں کا ٹریک ہے جو کی ٹریک کرس کے ٹریکشن کا ایک پرمکھ ستھان ہے یعنی جو کی ٹریک کرس کو کافی زیادہ ٹریک کرتا ہے یہ والا ٹریک اپنی اور تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کا ٹریک جو کہ کافی زیادہ انٹریسٹیڈ ہے اور یہاں کے لئے دو ٹریک جاتے ہیں ایک آپ کا چمونڈا سے جاتا ہے اور ایک آپ کا جیا سے جاتا ہے تو میں آپ کو آج لے کے جانے والا ہوں چمونڈا والے ٹریک سے جو کہ کافی زیادہ صحیح ٹریک ہے یعنی اگر آپ فرس ٹائم جا رہے ہو تو اسی ٹریک کو پریفر کریں جو جیہ والا ٹریک ہے وہ کافی زیادہ ہارڈ ہے اور کھڑا ٹریک ہے اور اس میں آپ کو پانی بغیرہ کے سورسز اور بیچ میں پیڑ بغیرہ بچھائیں بغیرہ اتنی نہیں ملے گی اس لئے آپ کو میں آج چمونڈا والا ٹریک دکھانے والا ہوں تو ابھی میں ٹریک سٹارٹ کرتا ہوں اور باقی میں آپ کو پوری انفرمیشن بتا دوں گا آج کی ویڈیو میں چمونڈا سے کیسے آئیں روڈ کا بیو بھی دکھا دوں گا آپ کو اور کہاں تک آپ کی بیٹس بغیرہ آئیں گی اور وہاں پہ سٹیو بغیرہ کیسے کریں گے تو آج سب کچھ میں دکھانے والا ہوں اے ٹو جیڈ آپ کو اس ویڈیو میں تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج اپنا ٹریک تو کمون گائز نیو چمونڈا مندی سے ہارلی دو سو میٹر چلنے پر آپ درمشالہ والی سائٹ کو دو سو میٹر روڈ پہ چلو گے تو آگے آکے یہ بھاگن بریز جائے گا بھاگن کھڑ بریز جائے گا جہاں سے آپ کو رائٹ ٹرن لینا ہے اور ساتھ میں ہی یہ آپ کا جدرانگل بلیز آ جائے گا اور اس روڈ پہ آپ کو دو سے تین کلومیٹر چلنے پہ آگے لیفٹ ٹرن اور پچاس میٹر پھر چلنے پہ رائٹ ٹرن لینا ہے اور پھر سیدھا اس روڈ کو کھڑے چل جانا ہے آگے آف روڈنگ بھی آئے گی اور یہ روڈ سیدھا وہیں جا کے ختم ہوگا جہاں پر آپ کی بائکس اور گارڈیاں بغیرہ پارک ہو جائیں گی اور وہاں پر آپ اپنے ہیلیمینس بغیرہ بھی رکھ سکتے ہو سمان بغیرہ بھی اور وہاں پہ آپ کو رینٹ پہ ٹینٹ اور سلیپنگ بیگ بغیرہ بھی ایزلی مل جائیں گے سب ہم پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہمارا بھی پیدر ٹریک سٹارٹ ہوگا تو آج میرے ساتھ ہے اپنے بھائی ایم جے منوج اور روپیش بھائی اپنے جو کی پہلے بھی ہمارے ساتھ ٹریک کر چکے ہیں اور یہاں تک اپنی بائکس بغیرہ آئیں گی اور پارکنگ بغیرہ ہو جائے گی اور روڈ بغیرہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھوڑی اور چمونڈا سے پروک سے پانچ سے چھ کلومیٹر دور ہے یہاں تک اور جہاں تک آپ کی بائکس اور گاڑی وغیرہ آئے گی تو ابھی یہاں سے دس سے بارہ کلومیٹر کا ٹریک ہے آگے پیدل جو کی کافی زیادہ میزنگ ہونے والا ہے تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں ٹریک کے بارے میں تو چلتے ہیں ابھی فرینس ابھی ہم فرسٹ گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہو اور یہاں سے امیزنگ ویو آ رہا ہے بہت ابھی ہم نے سٹارٹ ہی کر رہا ہے جس ٹریک اور آپ کا ٹریک سٹارٹ کرتے ہی اپ روک سے سو سے دو سو میٹر دو سو میٹر کے ڈسٹینس پہ پہلا گیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں تک اوپر تک پانی بھی ملے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہاں تک آپ کو پانی ملے گا اس کے آگے ٹریک میں کہیں بھی پانی نہیں ملے گا اس لیے پانی بغیر آپ کیری کر کے لائے اپنے ساتھ اور اس سائد آپ دیکھ سکتے ہو ویو اور اپنے دو کمانڈو کمانڈو جو ہاو دہ جوش یو ابھی تو ہائی ہے بہت ابھی گیارہ سے بارہ کلومیٹر کا ٹریک ہے تو اوپر جا کے دوارہ پوچھوں گا جوش کیسا ہے ان کا تو ابھی ہم اپنا یہاں سے ٹریک سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ٹی سٹول اور پانی کا سورسیز بوڑی ہے آپ کو اپروکس کو اپنے ہاف کلومیٹر کا ٹریک کمپلیٹ کرنے کے بعد دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ پانی وغیرہ بھر سکتے ہو پی سکتے ہو اور یہاں پر کچھ کھانا وغیرہ بھی آپ کھا سکتے ہو چائے وغیرہ بھی سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹریک ہمارا اوپر کو جا رہا ہے ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہمارا ڈسٹینیشن پوائنٹ ہاف ٹریک ہاں پہ کمپلیٹ ہوگا یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا اوہ فرینس ابھی دو گھنٹے ہو گیا ہم کو کونٹینیو چلتے ہوئے اور ابھی تھوڑی دیر ہم رکے ہیں یہاں پہ راستے میں کھانا کھانے کے لیے جو کی ہم گھر سے لے کے آئے تھے دن کے لیے باکی شام کو ابھی ہم اوپر جا کے ہی بنائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا آج کیا بننے والا ہے تو ابھی تھوڑی دیر ہم ریسٹ کریں گے پھر آگے اپنا ڈریک سٹارٹ کریں گے فرینس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کتنا ہی زیادہ amazing view آ رہا ہے اور ابھی ابھی بارش ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو تھوڑی دیر ہم نے stay کری تھی اور باکی جو آپ وہ والا point دیکھ رہے ہو تو ابھی ہم وہاں پہ پہ پہنچیں گے جو ہائٹ پہ دیکھ رہے ہو تو یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے ابھی ہم اور یہ ہمارے کمانڈو چلے ہوئے کمانڈو ہاؤ دہ جوش کمانڈو کا جوش ہو گیا ہے تھوڑا لو کافی زیادہ ہائٹ پکڑ لی ہے ہم نے تو ابھی ہم وہاں پہ پہ پہنچیں گے پھر دیکھتے ہیں آگے گا موسیقی 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 کر دیا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے زیادہ امیزنگ ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ہم کہاں سے آئے تھے تو یہاں پہ جو آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں سے ہم نے اپنا پیدل ٹریک سٹارٹ کر رہا تھا اور ابھی تھوڑا فوک بغیرہ آ گیا ہے بارش ہوئی تھی تو یہاں پہ جو ہے وہ نئی چومنڈا کا مندر ہے اور اس سائیڈ کو میں دکھاتا ہوں آپ کو تو یہاں پہ جیا منسٹری دکھائی دے رہی ہے یہاں سے بہت ابھی اتنا موسم کلیر نہیں ہے یہاں پہ یہ جیا منسٹری دکھائی دے رہی ہے تو ابھی ہم کہاں سے آئے ہیں تو اب دیکھ ہی سکتے ہو وہاں سے آئے ہیں یہاں سے ہوتے 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 یہاں سے تو ابھی ہم کو پہنچنا ہے وہاں پہ اس پہاڑی میں آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پہ چندے یہاں سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں کیمرہ میں تو اس پہاڑی پہ ابھی ہم پہنچیں گے یہاں پہ تو ابھی دیکھتے ہیں موسم بھی کافی خراب ہو رکھا ہے تو آگے کا ڈرائے کرتے ہیں سٹوٹ فیلم موسیقی 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 باہر آپ دیکھتے ہیں کتنی جیزا بارش لگی ہے تو آز ہمارا سٹے یہی پہ ہے یہی پہ ہماری کیمپنگ ہے اور ہمارا ہٹ دیکھ پا رہے کہ اس ٹائم یہ ہوتل کے الی شان کمرے سے کم نہیں ہے تو آز ہم یہی تک کہیں گے اور سوہوں سے ڈرائیں شٹاٹ کریں گے تو بھی تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے پھر اس کے بعد اندھوانوں گئرے ابنائیں گے پھر ریسٹ کریں گے اور کیا سو گائز آپ دیکھ سکتے ہو ہماری آف گل چکی ہے ہمارے بکش بائیں نکلائی رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ہٹ سے پانی بھی گل رہا ہے بارش بھی جا رہی ہے باہر تو سوڑی دکت ہو رہی ہے باکھی یہاں دیکھو گے اب تو ہمارے مہت بہیا بھی آرام کریں گے سٹیل ریسٹ بھائیز ابھی ہمارا کھانا بنتا ہوا آگ جلگی ہے تیل گرم ہو چکا ہے لیاچ لہسن کر چکا ہے تو ابھی ہم سوڑیں گا فریرینز شام کے ساتھ بچ چکے ہیں اور بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے بارش بیجلی کیا ہی بتائیں اس ٹائم کیا ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور چار بجے سے کونٹینیو بارش لگی ہوئی ہے اور ابھی بھی رکنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور آپ ہمارے ہٹ میں بھی دیکھ رہے ہو اوپر سے پانی کیسے نیچے بلکل کونٹینیو چلا ہوا ہے اور ہماری آگ بھی جو جلی ہوئی تھی وہ بوٹ چکی ہے اور کافی ٹھانڈ ہو بھی ہے یہاں پہ اور سب ہی طرف سے پانی آ رہا ہے کھڑے ہونے کو جنا بھی نہیں ہے اور بارش پیدا نہیں اب کب رکتی ہے ای رات کو ہم بارش کے بارد لگڑیوں کا انتظام کرتے ہوئے کافی زیادہ بارش ہوئی تفان ہوا یہاں پہ کیا ہی بدا ہوں آپ کو کتنا ہی ایکسپیرینس ہمارا یہ رہا تو ابھی رات کو بینہ آکے تو مشکل ہے یہاں سربائیب کرنا تو اس لیے بھی ہم سکھی سکھی لگڑیوں کا انتظام کر رہے ہیں یہاں پہ موسیقی موسیقی سو فرنس گوڑ موننگ صبح ہو گئی ہے اور رات کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں بتا دوں تو کل باگ کافی ہی زیادہ بارش ہوئی تفان آیا اور اس کر کے ہمارا جو یہ تھا شیئر تھا وہ کافی پانی بغیرہ اندر آ گیا تھا ہمیں کافی زیادہ پروگلم ہوئی ہٹ میں یہاں پہ تو پھر بھی آپ کبھی بھی اس طرح کے ٹریک میں آؤ تو یار اپنے ساتھ میٹریس بغیرہ اور بیسے کو شیئر بنے ہوئے ہیں بٹ ان کے اوپر ترپال بغیرہ رکھ دیں تو کافی بیسٹ ہے بکوز پانی بغیرہ اندر نہیں آئے گا آپ سیف رہو گے اور پہاڑوں میں بارش کا کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا ہے اب بہدر دیکھ کے آؤ گے بہدر ایک دم ہوگے بتائے گا بٹ یہاں آگے کبھی بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے بارش کا کب آجائے کب تفان آجائے اس لئے اس طریقے سے پریپیر ہو کے آئیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوند پڑ چکی ہے فوق کافی زیادہ آگی ہے مورننگ میں تو ابھی ہم چائے بغیرہ بنا رہے ہیں مہگی بغیرہ تو ابھی ہم چائے پییں گے مہگی کھائیں گے پھر آگے کا ٹریک سٹارٹ کریں گے جو کہ ارموسٹ بنا برکہ ہے تو ابھی کرتے ہیں ہم چائے ناشتہ بغیرہ اس کے بعد آگے کا ٹریک کرتے ہیں سٹارٹ اور آج جل چکی ہے گرین ٹی بن چکی ہے اور یہاں پر اپنے رویش بھائی نے اللو ڈالا ہے روستر جو کہ ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہو تو ابھی جرور ٹرائے کریں جو راکھ ہوتی ہے اور لکڑی کی گاہ کھڑ ہوتی ہے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو پکانا ہے اور پھر کیا ہی سوادیسٹ بنتا ہے یہ کھانے کا کیا ہی مجھے آتا ہے کیا ہی بتائیں جرور ٹرائے کریں موسیقی 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 آپ دیکھیں سکتے ہو ابھی ان پہاڑوں میں چاروں طرف کیا ہی نظارہ ہے فوق آ چکی ہے اور ہم بادلوں کے بیچ میں گر چکے ہیں راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے آگے اتنا کلیر اور کیا ہی بدا ہوں آپ کو اس ٹائم یہاں پہ کتنی ہو سا ہمارے اوپر بالوں میں فیس پہ کپڑوں پہ ایسے گلے ہو جا رہے ہیں تو امیزنگ تو فرینس ہم ہم اکتم اپنی منجل کے قریب مندر کے قریب ہوں چکے راستے میں یہ طلاب آپ دیکھ رہے ہو ان راستے میں کافی زیادہ دون تھی فوق تھی تو ابھی جو آپ وہاں پہ دیکھ پا رہے ہو یہ مندر ہے تو ابھی ہم وہاں جائیں گے ہمانی چمونڈا نادی کے اشور دھام میں ماں بگوٹی شکتی روح میں بیراجمان ہے اور ابھی کوویڈ کے چلتے مندر بند ہے شام کو ہی یہاں پر آرتی کے لیے مندر کو کھولا جاتا ہے ہمانی چمونڈا دام پرانی کال سے شیف شکتی کا دھوٹ سیدھ بردان دینے والے ستھل کے روب میں جانا جاتا ہے اس تھان پر اسور جالندر اور مہدیب کے بیچیو کے دوران بگوٹی چمونڈا کو عدیس تھاتری دیوی اور رد رتب پرابت ہوا تھا یہ مندر پندرمی صدی کا بتایا جاتا ہے اس کے بعد پیڈی سینی نے تین جولائی انیس سو ترینوے کو مندر کا سرکشن کرنا شروع کیا دس برسوں کے کٹھور پرکشرم کے بعد بابن کا نرمان ہوا دوہزار تین میں یہاں ماتا کی مورتی کی ستھاپنا کی گئی دھرمشالہ پالمپور مارگ پر چمونڈا مندر بعد میں بنایا گیا یہ مندر ماتا کے کالی روپ میں جانا جاتا ہے اور لور مندر ماتا کے پاروتی روپ میں جانا جاتا ہے اور اسی ستھان پر دو راکشش چند مند دیتے کا بد کیا تھا ماتا جی نے اور بھگوٹی کوشکہ نے پرسان ہو کر ماتا کا نام چندکہ سے چمونڈا رکھا تھا دوہزار تیرہ میں پرچین مندر بجلی گرنے سے جل گیا مندر نرمان اور لکڑی کا کارے چلا ہوا ہے جو کچھ اس طرح تیار ہوگا اس مندر کے دوار پندرہ نومبر سے پندرہ مارچ تک بند رہتے ہیں کیونکہ اس سمیں یہاں پر باری برفاری ہوتی ہے اور پندرہ مارچ سے پندرہ نومبر تک اس مندر کے دوار کھلے رہتے ہیں بگتوں کے لئے تو وہی صحیح سمیں ہے یہاں آنے کے لئے اور اگر آپ مارچ اپریل منت میں یہاں آوگے تو کچھ اس طرح کا ویو آپ کو دیکھنے کو ملے گا دولہ دار رینج کے پہاڑوں کا ابھی جون منت ہے اور منسون سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے ماں ہیمانی چمونڈا کے مندر کے ساتھ ہی آپ کو بھگوان شیف کا مندر بھی دیکھنے کو ملے گا یہاں موسیقی 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 راستے میں سارا کھڑا ہی ملے گا اس لئے پانی سکوڑنگ اپنے سالے کے آئے اور یہاں جب آپ اوپر مندر میں پہنچوکے یہاں بھی آپ سٹے کر سکتے ہو یہاں پہ بھی شاید وغیرہ بنے ہوئے سٹے کرنے کو اور یہاں بھی آپ کو پانی تھوڑا نیچے جا کے مل جائے گا ہارڈلی کوئی پانسوں سے یا ایک کلومیٹر کا بروک سیتنا ڈسٹینس رہے گا پانی کے لئے وہاں بھی آپ کو پانی ہوگی رائزی مل جائے گا یہاں بھی اور باقی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میرے کو کومنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گائز تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی نیو گلوگ لاتے رہیں تو جلدی ملیں گے آپ سے نیو گلوگ اور نیو لوکیشن کے ساتھ رہتے کے لئے بائی بائی ٹیک کیا